آج ہم آپ کو روس کے نئے میزائل شیطان ٹو کے بارے میں بتائیں گے اور پاکستان کا ابابیل میزائل اس کے ساتھ کیا مماثلت رکھتا ہے روس نے دنیا کے سب سے خطرناک ترین ایٹمی میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے اور اس میزائل کو شیطان ٹو کا نام دیا گیا اس میزائل کا سائنسی نام رس 28 سیمیٹ ہے اس میزائل کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی میزائل آدھا امریکہ پورا برطانیہ یا فرانس دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے مٹ سکتے ہیں جو ایٹمم جوپان کی شہروں ہیروشیما اور نگا ساکھی پر گرائے گئے تھے یہ میزائل ان سے بھی دو ہزار گناہ زیادہ تباہی پھلانے کی صلاحیت رکھتا ہے یاد رہے جپان پر گرائے گئے ایٹمموں سے جپان کے دونوں شہر میں کمل تباہ ہو گئے تھے اس کی جگہ اگر اس کا یہ میزائل داغا جاتا ہے تو پورے کا پورا جپان تباہ ہو سکتا ہے یہ میزائل ہے تو ایک لیکن اس میں ایک ہی وقت میں بارہ ایٹمم یا وار ایڈ فٹ کیے جا سکتے ہیں جو ایک ہی ملک پر مختلف شہروں پر گرانے سے وہ ملک ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا جس طرح پاکستان کا میزائل آبابیل ہے ایک ہی وار سے مختلف اداف کو نشانہ بنا سکتا ہے ٹھیک اسی طرح روس کا یہ میزائل شیطان ٹو بھی ایک ہی وقت میں بارہ ایٹمم مختلف شہروں پر پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک ترین ایٹممی میزائل ہے جو سپر پاور امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے اور پاکستان کا آبابیل میزائل تین وار ایٹ یا تین ایٹممم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر پاکستان کا آبابیل میزائل فائر کیا جائے تو فضاء میں جا کر اس کے تین وار ایٹ الگ ہو جاتے ہیں جو مختلف تین شہروں کو نشانہ بنا کر تباہ و برباد کر سکتے ہیں جبکہ دونوں میزائلوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بینل بریازمی بلیسٹک میزائل ہے جو تقریباً پندرہ ہزار کلومیٹر دور تک نشانہ بنا سکتا ہے اور پاکستان کا آبابیل میزائل فلال تو تقریباً بائیسو سے پچیس سو کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے لیکن بہت جل پاکستان کی دفاعی سیٹلائٹ خلا میں جانے کے بعد پاکستان اپنے بینل بریازمی میزائلوں کا تجربات کرے گا الحمدللہ اب دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے اب طاقت کا توازن امریکہ اسرائیل اور بارت سے نکل کر چین روس اور پاکستان کے پاس آ رہا ہے سی پیک کی وجہ سے چین روس اور پاکستان ایک ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں روس بھی چین کی طرح امارا قریبی اتادی بننے جا رہا ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب طاقت کفار سے نکل کر ہمارے آتھ میں آ جائے گی سی پیک ایک طرح سے روس کی کمزوری بھی ہے کیونکہ روس بھی دنیا کی طرح سی پیک سے برپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور یہی فائدہ اٹھانا روس کو ہمارے بہت زیادہ قریب کرے گا بلکہ روس کو ہماری ہر بات بھی ماننا پڑے گی جبکہ چین بھی ہمارے گوادر کے رحم و کرم پر ہوگا آنے والے دنوں کی دند تصویر بتاتی ہے کہ مستقبل میں دنیا کا سپر پاور چین یا روس نہیں بلکہ پاکستان ہوگا انشاءاللہ